دیکھئے جو میں نے لاسٹ کچھ ویڈیوز بنائی تھی اس میں ویڈیو میں نے ایک سات منٹ اٹھائی سیکنڈ کی تھی جو کی کینن کی کینن کے ڈی اس لر سے ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا تو اس کا آپ بھی جانتے ہیں کافی ہائی مطلب کوالٹی اور ویڈیو کا سائز کافی بڑا ہوتا تو وہ میں نے کئی قریب تین چار ویڈیو اٹھا گیا اس کو جوڑوی بنایا تو یہ بنا تو اب دیکھئے جو میں ویڈیو یہاں پہ میں نے دکھایا کہ کس طرح سے میں ایڈاپ پریمیئر پرو پر اس کو رائٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو لا کے پلے کرنے میں وہ سب میں کوئی پروپلیم بہت دیزموتی رن کر رہا ہے سسٹم اس سسٹم کے بارے میں میں نے بتایا تھا پھر اسے بتا دیتا ہوں سکتا آپ اسی ویڈیو ڈائریکڈ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پرانا سسٹم ہے جس کو میں نے ابھی اپکریٹ کیا اس میں فاکس ان کا ایج سکسٹیون بورڈ لگا ہوا ہے 4GB کی رائم لگی ہے ڈی ڈی آر تھیری 2GB کی رائم جو میرے پرانے سسٹم کے تھی وہ بھی لگا دی توٹل سکس جی بی ہو گئی اور ایک ایس ایس ڈی لگا ہوا ہے دو سو ٹو فی پی سکس جی بی کا اور ٹو ٹی بی ہارڈ ڈیسز میں پرانی جو ہے وہی لگی ہے اس میں آرڈیڈی ساؤنڈ آ چکا ہے مطلب وہ پہلے سے ہی کافی خستہ حال جسے کہہ لیجئے کہ وہ ہے اس کے بعد یہ میں نے بورڈ فاکس ان یہ سکرین فاکس ان کا لیا ہے سترہ انچی دو ہزار روپے کا ٹوٹل اس کو اپگریٹ کرنے میں ساڑھے آٹھ ہزار روپے کے آس پاس خرچائیں ہوں گے سکرین لے کے باقی کیابینٹ پہلے سے تھا اور یہ ماؤز باقی کی بورڈ نیا لگا ہوا ہے مالی جب کیابینٹ وغیرہ بھی سب کچھ لیتے ہیں تو آپ کو بہت جائے گا اپروکس دس ہزار روپے جائے گا دس ہزار کے اس سسٹر میں جس میں آئی فائی فروسسر ہے تھرڈ جنریشن جو کی اولڈ ہے یہ دھیان لکھیئے گا پرانا پروسسر ہے مطلب پہلے کہیں کسی سپیچی میں یوز ہوا ہو گئی ہے اور پھر وہاں تین سال یا پانچ سال یوز ہو چکا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو ملتا ہے تو زیادہ کمپنیز میں جانے ہیں جہاں پہ ایسے ورک ہوتے ہیں وہاں پہ لگے اور نیا سسٹم کچھ آیا تو وہ اپکریٹ کر دیتے ہیں تو اس میں یہ آپ کی لکیوں پر بھی آ وہ کون سا پروسسر ملا بہت زیادہ چلا ہوا ملا یا کم ملا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے باقی دیکھیں میں پریم اپروپ لائے میں نے جو ویڈیو 4K پہ دارا تھا بہت سلو بن رہی تھی میں نے آپ کو ٹاسک مینجر میں بھی دکھایا اب دیکھیں اب میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں 1080P پہ جو کی ہائی کوالٹی ہوگا اور ٹوٹل فائل سائز جو بنے گا دیکھیں وہ بنے گا 1089 میگا پکسل ٹھیک ہے ایچ پوائنٹ سکسی ہے باقی اس کو جو میں دے رہا ہوں ٹور ٹو دھو گا ٹھیک ہے فائل کا ہوں دھوں گا ٹھیک ہے اس کو میں نے اس کو میں سسٹی میں ہی لے کے جاؤ اور ریزن یہ کہ ہارٹس اتنا سپورٹ شاید بہت سلو کر پائے باقی میں نے ٹاسک مینیجر کھول گیا ابھی دیکھیں سسٹم کے رننگ یہ پروسیسر جو رہا تھا ایک پرسنٹ یوز ہو رہا ہے میمری ٹو پوائنٹ نائن کھل چکی ہے پہلے اسے اس پر سب سسٹم وغیر آپریٹنگ سسٹم اب اپن ہے اس ایس ڈی بلکل آئیڈل ہے ہارٹس سکم آئیڈل ہے وائ پائی پیچھ میں کنیکٹیویٹی ایک بار چک کر رہا ہے ایوٹیلائزیشن دو پرسنٹ اور سپیڈ وان پوائنٹ سکس ایٹھ گیگارڈز یوز ہو رہی ہے باقی ابھی نہیں رہی تیری پوائنٹ تیری زیرو گیگارڈز تک یہ جا سکتا ہے باقی کافی چیز آئیڈل اب دیکھیں جیسے ہی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں ایک سپورٹ ٹک یہ سٹارٹ ہو گیا دیکھیں اور اب دیکھیں اچانک سے دیکھیں پروسیسر کی سپیڈ بڑھی اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہو تو فورکی ویڈیو میں تو اس سے کمپیر کیجئے گا کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ یوز ہو رہا تھا میمری جو میری ہے وہ فور پوائنٹ نائن فائی تک ٹچ کر جا رہی تھی ریم اور اب دیکھیں یہ پھر سے اس نے اپنی سپیڈ بڑھائی اور تھیرے تھیرے یہ پہنچ کے ہنڈر پرسنٹ یوز ہونے لگائی ہے اور میمری تھری پوائنٹ سکس سے تھوڑی کم یوز ہو رہی فورکے میں زیادہ ہو رہی تھی ایس ایس ڈی وان پرسنٹ بی پی میں جب فائل سینڈ کرتا ہے تو وہ چلتی ہے اس میں سیپ کرنے کے لیے باقی ٹائمنگ دیکھئے دے رہا ہے فورٹی فور منٹ تک لگ جائے گا ٹھیک ہے باقی دیکھیں یہ ہنڈر پرسنٹ یوز ہو رہا ہے یہ فائی پرسنٹ ہو گیا مطلب فورکے ہوتا تو ابھی تک شاید ایک پرسنٹ ہوتا ہے یا ہو رہا نہ ہوتا لیکن یہ فائی پرسنٹ ہو گیا تو اگر آپ ویڈیو رائٹ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ یا کسی اور پر بس سے اور اگر آپ کو فورکے نہیں کرنا ہے تو سسٹم بیسٹ ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں باقی فورکے بھی ہو جاتی ہے لیکن ٹائم بہت لگتا ہے اس میں دیکھے ایسا کچھ نہیں ہے بیس منٹ کیس منٹ میں کر کے دے دے گئی ہے اور فورکے ہوگا تو ایک گھنٹے سے اوپر اپ ٹائم لے لیجے تب یہ کر پائے گا تو ٹھیک ہے ویڈیو دیکھیں یہ رائٹ کر رہا ہے اس ایس ڈی میں جا رہا ہے اگر ایسا کچھ کیس ہوتا آپ اس ایس ڈی ضرور لگوا ہے یہ کب فاسٹ بوٹ کیلئے ویڈیو دیکھئے میں نے اس میں ڈالا بھی ہوا ہے ٹوٹل پندہ سورہ سیکنڈ میں سسٹم بوٹ ہو جا رہا تھا وہ بھی ریسٹارڈ والے سسٹم میں اگر میں اس کو ڈائریکٹ بوٹ کروں تو میرے خواہ سے دس سکر کے اندر یہ بوٹ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ورک سارے کر لے رہا ہے پر یہ ہے کہ اس حساب سے اتنی زیادہ پروسسنگ نہیں ہے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کے لیے اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو پونہ صاحب کے لیے یہ ویسے تو کام کر دیتا ہے پریمیر پرو ایزلی کھل رہا ہے فائل سب ایمپورٹ کر لے رہا ہے اس کے بعد اس پر آپ ایڈیٹنگ بھی کر لیجے لیکن ایکسپورٹ کرنے میں یہ ٹائم لے گا لیکن اگر بجٹ کم ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے آپ اس سسٹم کو لے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں آرام سے یہ کام کرے گا اور کام آپ کو کر کے دے گا ہاں تو رہا ٹائم لگ جائے گا دیکھیں یہ چھے منٹ کے ویڈیو ہو گئی چھے منٹ میں یہ اپروکس نائن پرسنٹ ہوا ہے یہ سات منٹ ہو جائے گا تو ٹین ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا ہنڈیٹ پرسنٹ جانے میں ستر منٹ تک یہ جائے گی ستر منٹ میں ایک گھنٹے کے اوپر میں یہ آپ کو سات منٹ اٹھائی سیکنڈ کا ویڈیو بنا کے دے گی ستر منٹ وہ ستر بیش میں کچھ فاسٹ کر دیں لیکن اب امید نہیں ہے کیونکہ ہنڈیٹ پرسنٹ پروسیسر ہی ہو رہا ہے ریم جتنا اس کو چاہیے یوز کر لے رہا ہے اب اس سے زیادہ اس میں کیپسیٹی ہی نہیں ہے کہ بڑھایا جا سکے اس کو تو اب اسی طرح ہی ویڈیو رائٹ ہوتی رہے گی اور جا کے ایس ایس ڈی میں سیف ہوتی رہے گی بعد میں پھر اس کو جہاں آپ اپلوڈ کریں ڈلیٹ کرنے سٹور کرنا ہوتا آٹس میں سٹور کر لیں ٹھیک ہے دوستو امید ہے اگر آپ پی سی پلان کر رہے تھے لینے کا بجٹ پی سی تو ایک میں نے ایسا ایک بجٹ پی سی دیا پی سکرین آپ کو دس ہزار کپورڈ آئے میرے خواہد سے اس سستہ پی سی اب نہیں بن پائے گا جس میں دیکھئے دس ہزار میں سپیکر بھی ہے ایسا نہیں ہے کی بورڈ ہے ماؤز ہے اور اسکرین دیکھے فاکسن کی ہے میں نے لاسٹ ویڈیو بتا تھا پھر بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹو ایلٹی انٹو ٹون ڈیلو ٹو فور ہے میں نے کئی ویڈیوز کیمرے پہ ان سب پہ ریزیلوشن اس پہ بنایا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید مجھ کو تھوڑی بہت ریزیلوشن کی جانکاری ہے اگر ریزیلوشن ٹاسک ہنڈڈ پرسے تو شاید اس پہ پوائنٹ ٹو تھری پرسن جانکاری ہو گو میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ ریزیلوشن بہت اچھا ہے اسکرین میں تھوڑا ویٹ ہے کیونکہ اس میں فائیور کی سکرین نہیں گلاس ہے اور جو مطلب اسکرین میں دیکھتے ہوں کہ ایک ڈرلیس ہوتی ہے وہ چیز میں نہیں بہت شارپ اور کرسٹل کلیر سکرین جس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے مطلب بہت بڑھیا ریزیلوشن مغیرہ دے رہا ہے یہ کلر بہت اچھا دے رہا ہے پس اس میں انٹل کا گرافک کارڈ ان بیلٹ ہے جو وہ بہت اچھا کلر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے بجٹ پی سی بھی پی سی آپ دیکھ رہے ہوں گے تب اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ دس ہزار میں پی سی بھی ڈھونڈ رہے ہیں تو پی سی ڈھونڈ رہے ہیں تو دیکھئے میں آپ کو یہ آپشن بتا رہا ہوں باقی اگر نہیں کہیں ملتا تو آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں میں آرینج کرا سکتا ہوں آپ کو اور یہ ہو سکتا ہے آپ کسی آدھار سٹی میں ہو تو تھوڑا بہت چارجز بڑھ جائیں گے یا جب آپ ویڈیو دیکھ کے آرڈر کریں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت چارجز اوپر نیچے ہو جائیں کیونکہ یہ سو ایمپورٹٹ آئیٹم ہوتا ہے ان کا ریڈ جو ہے جانبے ہیں گورنمنٹ کی پولیسیز کے حساب سے اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اگر سب کس صحیح رہا ہے اسے ہی پولیسیری جیسے گیاسکل ایمپورٹ بند ہے گورنمنٹ آب انڈیا کہنا ہے کہ ہم سرف ڈیپرنڈ بنیں گے تو ان چیزوں کو پرائز بڑھ رہے ہیں اگر یہ پی سی بی پی سی میں نے پہلے بنا لیا ہوتا ہے ایک دو مہینہ پہلے تو شاید مجھے ہزار اوپے تک بچ جاتے پر اب مہنگا ہو گیا لیکن اور یہ مانگتے لیے ڈے بائی ڈے کاؤسٹ بڑھ ہی رہی ہے تو ٹھیک ہے امید ہے آپ کو جو میں بتانا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آگیا ہوگا اگر سمجھ میں آگیا ہو تو پیلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے دوستوں سے بھی کمنٹ کروائیے تو ٹھیک ہے مہینہ